ورلڈ افیرز کے ساتھ میں ہوں انائت اللہ جیسے کہ ایف سی تھرڈی ون کے بارے میں بہت سے ویڈیوز میں پہلے بنا چکا ہوں اور ہر وار میں کوشش کرتا ہوں کہ ایف سی تھرڈی ون کے بارے میں جو بھی اپ ڈیٹ ملے جو بھی نیو فیچر ملے میں اس پہ بات کروں تو آج کے ویڈیو میں بہت اہم جو ہے ایف سی تھرڈی ون کے بارے میں باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گا تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے تو آئیے پہلے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ایف سی تھرڈی ون آخر جو ہے اس کا بہت بڑا نام کیوں ہو گیا ہے اس سے پہلے تو امریکہ کے پاس جو ہے ایف تھرڈی فائیو سٹیلت فائٹر تو ہے یہ جو ہے امریکن فائٹر جیٹ کے مقابلے میں ہے آخر یہ کیوں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ چائنا جو ہے اس ایف سی تھرڈی ون کو جو امریکن ایف تھرڈی فائیو ہے اس کی آدھی قیمت میں دنیا کو بیچ کے دینے پر راضی ہے یعنی کہ جو ایف تھرڈی فائیو امریکن جیٹ فائٹر فیف جنریشن کے فیچرز ہیں وہی فیچرز اس ایف سی تھرڈی ون میں ہیں اور اس کی قیمت جو ہے بلکل ہی کم ہے اگر بات کریں ہم امریکن ایف تھرڈی فائیو فائٹر جیٹ کی تو اس کی قیمت ہے ایک سو ستھتر ملین ڈالرز اور یہ جو پرائس ہے یہ ناقابل یقین ہے اور جو ہے یہ ممالک جو بھی ہیں دنیا کے ان کے لیے اس کو خرید کرنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ اس کی قیمت جو ہے اربوں روپے میں ہو جاتی ہے اگر دوسری طرف ہم جو ہے وہ چائنہ کے ایف سی تھرڈی ون سٹیلز فائٹر کو دیکھیں تو اس کی قیمت جو ہے وہ ستر ملین ڈالر کے قریب ہے یعنی کہ جو امریکہ کا یہی جو ہے فیچرز کے ساتھ فائٹر جیٹ ہے ریف تھرڈی فائی اس کی قیمت ہے یعنی اس کی جو قیمت ہے ایک سو ستھتر ملین ڈالرز اور جب چائنیز ایف سی تھرڈی ون ہے اس کی قیمت ہے ستر ملین ڈالرز اگر ہم اس قیمت کو پاکستانی روپیز میں دیکھیں تو اب اس کی جو قیمت بنتی ہے انیس ارب چھپن جو ہے وہ لاکھ روپے اگر ہم انڈین جو ہے وہ روپیز میں اس کی قیمت دیکھیں تو وہ ہے پانچ ارب اسی لاکھ روپے اور یعنی کہ اگر جو ہے ہم ایف تھرڈی فائی امریکن جیٹ فائٹر کو دیکھیں تو قیمت ڈبل سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے یعنی کہ پاکستانی جو ہے وہ چالیس ارب روپے سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہو جائے گی اور انڈین جو ہے وہ دس ارب روپے سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہو جائے گی یعنی کہ افورڈی بلیٹی کے حساب سے ایف سی تھرڈی ون جو ہے ہے تو یہ بھی کاسٹلی مگر اس کے کمپیریزن میں یہ افورڈی بل ہے ایف سی تھرڈی ون جیسے کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ریڈار میں نہ آنے والا فائٹر جیٹ ہے اور یہ فیرٹ جنریشن ہے اور اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ ایک منٹ میں پینس سٹھ ہزار فیٹ بلندی تک پہنچ جاتا ہے اور یہ جو ہے ناقابلے جو ہے وہ یقین ہے کیونکہ عمومن جو عام جو کمرشل جو ائرلائنز ہیں وہ جو ہے چالیس ہزار فیٹ تک جاتے ہیں اور ان کو جانے میں بہت ٹائم لگتا ہے لیکن یہ اپنے سپیڈ کی وجہ سے کیونکہ یہ دو ہزار کلومیٹرز جو ہے سفر تے کر سکتا ہے پر آور میں یعنی اس کی سپیڈ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اور ناقابل یقین ہے اور اس میں جو وزن اٹھانے کی کیپیبلیٹی ہے وہ بھی ہے اٹھائیس ہزار کلوگرامز یعنی کہ اٹھائیس ہزار کلوگرامز کے بومز وغیرہ اس میں جو ہے وہ فٹ کر کے اس کو اڑایا جا سکتا ہے اور دشمن پہ یہ حملہ کر سکتا ہے جیسے کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں یہ ریڈار سسٹم کو تو فیل کر چکا ہے جو نظر ہی نہیں آتا یعنی اس کو نظر آنے کے لیے ایک نیا ریڈار دنیا کے ممالک کو بنانے پڑے گی لیکن امریکہ اور چائنہ ایسا کوئی ریڈار نہیں بنائیں گے کیونکہ ان کو اپنے جو ہے وہ یہ فائٹر جیٹس بیچ کے پیسے کمانے ہیں یعنی ایف سی تھرڈی ون کے جو ہے وہ مارکٹ میں آنے سے جو امریکہ کی ہجامنی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور گیارہ سو تک چائنہ کا دعویٰ ہے کہ یہ فائٹر جیٹس بنا کے دنیا کے مختر ممالک کو سیل کیے جائیں گے یعنی کہ یہ عام ہو جائیں گے ہر ملک جو افورڈ کر سکے گا اس کے پاس یہ فائٹر جیٹس ہوں گے پاکستان تو پہلے ہی جو ہے اپنے رضا مندی دکھا چکا ہے اور جیسے جیسے اس ایف سی تھرڈی ون کے دارے میں اور ڈیٹیلز آئیں گے تو میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا جاؤں گا اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اپنا بہت بہت خیال رکھیں